الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں جی کتنی بڑی مچھلی ہے الحمدللہ آج مزے دار سی فنگر فش بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بشرستی کا آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ میں گجرانوالا مچھلی بندی میں ہوں اور یہاں پہ میں آیا تھا سب سے بڑی مچھلی نینے کیلئے جس کا وزن کم از کم بیس کلو ایک مچھلی تھا زیادہ سے زیادہ ساٹھ ستر کلو سو کلو تک بھی ہو تو وہ لینی تھی پر بڑی مچھلی جو ہے وہ نہیں ملی ہے اس وقت مچھلی منڈی میں اگر سب سے بڑی کوئی مچھلی ہے تو وہ یہ ہے سائز میں اس سے بڑی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں رہو ہے یہاں پہ کالا رہو رہو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے یہاں پہ ادھر چڑا ہے یہ چڑا ہے اور لمبائی اگر دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں لمبائی میں یہ سب سے بڑی ہے یہاں پہ یہ سیہنگ ہم اسے بولتے ہیں وہ دیکھیں اور یہ بھی ہے یہ والی مچھلی جو ہے یہ وہ بڑے دانی ہیں وہ ساڑھے پانچ سو روپے کلو ہیں یہ لمبائی میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں یہ دیکھیں اس کا وزنگ ہے چار کلو سا سو کچاس روپے کلو ہے پونے پانچ کلو ریٹ کی ہے کلو دا پانچ سو کچاس روپے کلو ہے تو وہی دو بڑے پیس ہیں ان میں سے ایک لے لیتے ہیں اگر ایک پیس کا سودا ہو جاتا ہے سو کلو تین سو گرام ہے ایرن ہوں ساہت کلو دس گرام ایک سو گرام اور یہ سب سے بڑا پیس ہے اس وقت Ras Religion میں یہ لے گے وہ وزن میں الحمدللہ زیادہ میں یہ لینا چاہ رہا تھا سو گرام سی ساتھ کلو سو گرام اٹھ ہزار چہار سو پینٹی روپے صاحب کنی آڑت لا تریجے سانوں جو لگ ری ہے سامنو کنی لائی ہے سو پیچی اٹھ اٹھ روپے آڑت بھی لگتی ہے ساتھ میں اور یہ آٹھ ہزار چار سو پینٹی سو پینٹی سو پینٹی سو پینٹی سو پینٹی آئی صاحب ہے بلو گیا کی جی مچھی گری ہے سب سے سنا تھا کہ گجرا والا منڈی سے بڑے سائز کی مچھلی مل جائے گی بڑے وزن میں مل جائے گی رات ایک بجے یہاں پہ بولی شروع ہو جاتی ہے ساری رات میں یہاں پہ بڑی مچھلی کے انتظار میں رکا ہوں وہ تو نہیں مل سکی لیکن پھر بھی سات کلو کی الحمدللہ مل چکی ہے اب گھر چلتے ہیں اور چل کے بناتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں جی کتنی بڑی مچھلی ہے الحمدللہ تو آج مزے دار سی فنگر فش بنائیں گے فرائی کریں گے فنگرز بنا کے اس کی کیونکہ اس میں کانٹا جو ہے بون جو ہے وہ بہت کام ہوتی ہے ایک کنگی ہوتی ہے بس تو وہ نکالیں گے ابھی فش کو کاٹ کے تیار کرتے ہیں اور پھر فرائی کرتے ہیں مزے دار سی مچھلی آج تیار ہوگی بسم اللہ الرحمن کانٹا جو ہے وہ بلکل علیدہ کر دیا جائے گا یہ دیکھیں بونس لیپ شے رہ گئی ہیں یہ ہڈی ہے اس سے آپ کری بنا سکتے ہیں یخنی بنا سکتے ہیں سوپ بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہڈی والے پیس ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں تو گھر والے ان کی کری بنا لیں گے الحمدللہ جی مچھلی جو ہے وہ کاٹ لی ہے اور مچھلی کو دھولیں گے پامپ جو ہے سولر پہ ہونے کی وجہ سے اس ٹائم پانی کم دیتا ہے کر دیا ہیں دھوک کم ہوگی تو پانی کم ہوگا الحمدللہ جی مچھلی دھولکے آگئی ہے یہاں پہ میدہ لے لیا ہے اور سارے مسالے ہیں میدے کو اچھی طرح چھان لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میدے میں ڈالیں گے نمک دردری کوٹی ہوئی سرخ مرچ پسی ہوئی سرخ مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پسا ہوا گرم مسالے اور چاٹ مسالے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی حل دی سابت دھنیا بسم اللہ الرحمن اسے تھوڑا کرش کر لیں تھوڑا زردہ رنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالیں گے اور گھول تیار کر لیں گے اور پریشان ہونے والی کوئی بھی بات نہیں ہے اگر گھول پتلا ہو جائے تو تھوڑا میدہ ڈال دیں اگر گھول ہو تو تھوڑا پانی ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی کے پیس ڈالیں گے اچھی طرح مکس کریں گے جب مچھلی کو مسالے اچھی طرح لگ جائیں تو آپ نے دو گھنٹے کے لیے مرینیڈ کرنا ہے مچھلی کو ہمارے پاس ابھی شام ہونے والی ہے ابھی ہم اسے فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی میں ڈالیں گے سرسوں کا تیل مچھلی جب بھی فرائی کرنی ہے سرسوں کے تیل میں کرنی ہے اور تیل کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی کو فرائی کریں گے مچھلی کو اچھی طرح فرائی کریں گے سائیڈ جو ہے وہ پلٹ دیں گے الحمدللہ الحمدللہ مچھل جو ہے اچھی طرح فرائی ہو چکی ہے رنگ دیکھیں کتنا پیارا آیا الحمدللہ یہ ریکھیں بسم اللہ الرحمن 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 اور مچھلی جو ہے پانچ سے چھ منٹ میں اچھی طرح فرائی ہوگی الحمدللہ جی مچھلی جو ہے اچھی طرح فرائی ہو چکی الحمدللہ دیکھیں مچھلی کا رنگی بتا رہا ہے اور پہلے جو پراغہ تیار ہوا تھا وہ جو انہوں نے کھا لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ دیکھیں مچھلی جو ہے کتنی مزے کی تیار ہوئی ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن اللہ ہاں جی ابو جی زندہ بعد مبشر پتر مزہ ہی آگئی مچھی کھاناڑی بن گئی مزہ آگیا مچھی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا فرینز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور افات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرتی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ